الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر لہ لا مثل له ولا مثال لہ ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی تمیمی لا اول له ولا آخر لا لا ظاہر له ولا باطن لا ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہد ان سیدنا وسندنا سیدہ ساداتنا سیدہ عباداتنا سیدہ مخدومنا مل جانا قاعدنا قدوتنا اولانا مولانا محمد عبدو ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات چند روزہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے نظریے مساجد کے ذریے جلسے جلوسات کے ذریے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے اس جماعت کے بارے جو نبوت کے بھی ساتھی تھے رسالت کے بھی ساتھی تھے اور ختم نبوت کے سب سے پہلے پہرے دار تھے ان کے بارے جو زبان درازی کر رہے ہیں اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تاریخ نے صحابہ کے بارے یہ لکھا تاریخ نے حضرتِ صدیقِ اکبر کے بارے یہ لکھا تاریخ حضرِ عمرِ فاروق کے بارے یہ لکھتی ہے میں آج اس ٹیج سے اعلان کرنا چاہتا ہوں علماء کی مجودگی میں والدِ گرامی کے مجودگی میں اسادزہ کی مجودگی میں حضرت العلام مدنی صاحب کی مجودگی میں میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہچانا چاہتا ہوں کہ سن لو خبردار صحابہ پر کوئی بات مت کرنا ہم صحابہ کے بارے کوئی غلط بات استعمال کرنے والے کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم تاریخ کو رتی کی اس ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس تاریخ نے صحابہ کے بارے برے لفظ استعمال کیے ہو اور سن لو ہم تمہارے یہ انفاظ کیوں سنے کیا صحابہ کی عظمت کے بارے قرآن کافی نہیں ہے حدیث کافی نہیں ہے تورات کی مثالیں کافی نہیں ہیں انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہیں کہ صحابہ کی عظمت کے لیے رب کی قسمیں کافی نہیں ہیں کیا صحابہ کی عظمت کے لیے رب نے قسمیں نہیں اٹھائی کیا قرآن میں ان کی نمازوں کا ذکر نہیں ہے کیا قرآن میں ان کی عبادتوں کا ذکر نہیں ہے کیا قرآن میں ان کی محبت کا ذکر نہیں ہے کیا قرآن میں ان کی حلاوتوں کا ذکر نہیں ہے کیا فلاہ پانے والے صحابہ نہیں ہے کیا قرآن اولائی کا ہم الراشدون نہیں کہا کیا قرآن اولائی کا ہم المفلحون نہیں کہا سن لو اہل حدیث کا پیغام سن لو نوٹ کرو لے جاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا پیغام ان لوگوں کو پہنچاؤ اور بتاؤ مجھے اور میں خود پوچھتا ہوں آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر اوہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر دور میں ہر حال میں پوچھے گا یہ تابیدار صحابہ کا ماشاءاللہ اوہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابیدار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں رب رحمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرتمند انسان صحابہ کے حق میں شورا کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں مقداد بلال بوزر سلمان مقداد بلال بوزر سلمان صحابہ کے حق میں ہوئے علامہ زہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیر اتمد انسان صحابہ کے حق میں شورا کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں ہوئے علامہ زہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ ہیں روشن مینار صحابہ ہیں مطلع انوار صحابہ ہے محبوب غفار صحابہ ہے ہے بعد محمد عربی کے اونچا میار صحابہ کا عزیزی محشر تک کرے گا یوں ہی پرچار صحابہ کا اتنی بات شہادتوں کے اتنی بات شہادتوں کے اب بھی نہیں اتبار تجھے صحابہ کا شان صحابہ کا اصلی موضوع کہاک ادا کرتے تو مدنی صحاب کرتے جدو کہندے نا نبیدہ پیاراتے نبیدہ پیاراتے فاطمہ دچینے ویڑے ویجنانے نال کھیڑ دا حسینے اور میں اپنا ٹوبک بیان کر کے جاؤں گا سنو صحابہ کی عظمت سننے والو سنو لکھو نوٹ کرو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھو اور زندگی کا وظیفہ بنالو صحابہ 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 اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم زندگی میں اپنا وظیفہ صحابہ 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 بنالو اللہ موت بھی ایسی عطا کرے گا جیسی بیگم کوٹ کے اندر قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے پڑھتے صحابہ کا پرچار کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا کی نظرِ عشق بار تھی اور دل جو ہیں وہ رشق سے بڑے تھے کاش ہمیں بھی ایسی موت اللہ نصیم کاش ہمیں بھی اللہ ایسی موت نصیم فرمائے آخری کلمات کہتا ہوں ہا جی میں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمیشی شاعر پر کے اجازت چاہوں گا کہ وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے تھے اسی کی عداؤں پر محب اسی کی نمازوں پر محب وہ نبیوں سے کم تر وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے عالی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا